چھونیا میں ناصر وابٹا میں پرائیویٹ ملازمت کردہ تھا گیارہ ہزار کیوی کے ساتھ ان کے ہاتھ لگے اور ان کے ہاتھ کٹ بھی گئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کس طرح اور کس دن ہوا ایم ہے یہ جنے ڈیو میں رادوارہ دیاں بائی اگست پر اچھا کاریباً داری سے تینبجیں گہر میں ہوایا جہاں میں دیرڈ بجے تکریباً ہم میرے پر تانیم تھا رویٹن لگارہا تھا پاکرم اور پسڈیو ساپ کی کال آئی تھی میحیل کفیڈر بند ہے ہمارا تو آپ کی در ہے میں ہمیں کاندورنگر ہوں کنت او در سے جلدی آگے در بائی پاس ہے بوڑ گمہ والی سیڈزینا جہاں پر کاٹنے ہیں تو اس کے بعد دوسری سپلائی باہر ہو جائے گی اور آپ نے جو بھی مسئلہ نا وہ اس کو بعد میں کریں گے میں نے رابطہ مسلسل رکھا انہوں کے ساتھ اکرم اور عزیو صاحب کے ساتھ یہ مجھے کہا لیں کرتے رہے میں سمتا رہا ان سے یہی پوچھتا رہا بطی بند ہے یہ کہتے تھے جی بیٹی بند ہے آپ بے فکروں کے چڑھیں کام کریں اپنا اور جب کام کر لیں تو ہمیں بتا دینا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بیلڈ پہنی ہے گلوز پہنے اپنے اکیلے تھے تھا ہاں جی تب اکیلہ تھا ہم اچھا میں نے گلوز پہنے بیلڈ پہنی اور اوپر گیا کھم چار پول پہ ہی ہاں پول کراس کیا تو اس کے بعد میں اس کی مجھے پھر کال آئی آہ کرم صاحب کی میں نے سے پھر پوچھا کہ آپ بیٹی بند ہے نا کیا بند ہے بے فکر کوچھا لیا تالہ لگ گیا اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اور جب میں نے اوپر جا کے بیلڈ پہنی ایک پول کے ساتھ تو عادت ہے میری میں نے پہلے اوٹھا ہاتھ شہا تھا ہوں تاروں کو اوٹھا ہاتھ لگایا جب تو اوٹھے ہاتھ کوئی لائٹ پڑ گی اچھا لائٹ نے مجھے اپنی طرف میلٹ کیا اور اس کے بعد میں دونوں مواز جل گئے تھے اچھا آپ کو ایسے پتہ چلیا تھا کہ معاملہ بن گیا کوئی نا باز میں رسکی ورن ورن ٹوڈو والے آئے انہوں نے مجھے رسہ کمر کے ساتھ باند کی نیچے لٹکایا سیدھا مجھے لہور لائے جنہا ہسپیٹر اچھا ادھر جا گئے نا اپریٹ کروا دیا میرا دونوں بازو کٹ گئی اچھا آپ وہاں پہ نوکری گھنسے تھی کرتے کیا آتی ہو ایسے مجھے انہوں نے رکھا ہوا تھا کیسے ڈاگ بیس پہ مجھے کہتے تھے آپ وہ پکا کر لیں گے آپ کاؤں کرتے رہے کسی نہ کسی دن میں نکلیں گے آپ کو پکا کرو پرمنٹ کروا دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے بہت آر بندے کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے میں نے کہا میں اس روزگار کی لالچ میں تھا چلو میری چوب لڑی ہے یہ کار کو مستقل اچھا ہو جائے گا مجھے کیا پتہ ہے یہ مستقل پر لازاب بن جائے گا یہ تو ناظرین آپ نے ناظر کی ساری کہائیں سنی نوکری کا جانسہ دیا کہ آپ کو نوکری دی جائے گی اور کام کرواتے رہے اور آج دونوں بازو بھی نہیں ہے اور باقی بھی سارا جسم جو ہے وہ وکھنا پر ہے میرے ساتھ ناظر کے لواحے کین مجود ہے یہ ناظر کی اببہ جانے وہ ناظر کے بھائی مجود ہے ان سے ساری کہانی جانتے اور آپ کو دیکھاتے ہیں تین چار دا ٹائم کری دا میرے کو نہیں سی میں روٹی کھاندہ پیاں ان دا آیا پھائی اکرم دا انہیں ناظر دی ہمیں جانو آخر کے ماسی سیتھیں لیلے لائے کے تکواری میری گال سونوں انہیں آخر بھئی کوئی گال دا سمجھنو انہیں جو ایک جوڑا بھی پھڑی لیا میں دیا روٹی کھاندہ پیاسی میں کبھی خیر ہو ویسے ہی میں جدو انہوں نے پوچھا بھی کی گالک ہی بنی داستہ سے تھا نو ماری جی چوٹ آئی ہے ہمیں نا میں اچھا کوئی ایسی ڈانٹ ہو گیا موٹر سنگ دے لگے لگے پھر دینے میں باہر نکلیاں پا جکے میں گالک ہی ہے انہیں آج پائی تھوڑی جی چوٹ آئی ہے میں چلو کوئی ڈالنی خود دو بعد تے انہیں یمی جانوں لے کے تے گیا چلا ہے اکرم تھا پائی پنجا میٹھا بعد میں نے پھونا آ جانتا ہے کہ بابا کتھے میں کہ میں کرے اگر ایس طرح جی ناصر تیرا بیٹا انتا بستی لگی تے دونتا برا حالے اچھا آپ نینہ میرے کو جلیل بھی چکتا سبر کرو اچھا دے میں مسائلہ سے انہوں نے پھونڈ کیتا میں یہاں موٹا سنگل لیا وہ موٹا سنگل لیا اور انہوں نے پھونڈ کر دیا انہیں نہیں چکیا اکرم صاحب نے پھونڈ نہیں چکیا ہمیں صاحب پتہ لگیا کہ وہ کنٹ جی گا چلے نہیں ہزی کنٹ جی گیا چھوٹا میرا چھوڑے وہ کسے پڑ گیا اللہ جانے کمیں انہوں نے نار گیا گیا تو میں نہیں پتا انہیں جناب نہ میں نے پھونڈ کیتا اب باقی نہ لگا رہا میں کھایا رہے اگر نہ سر پائی دینا انہوں نے اب کیا دیکھتے ہیں کیا زندگی کیسی ہے زندگی بس ٹھیک اس کے ساتھ کوئی انساز کیا جائے اس کو کوئی صوریات سرام کی جائے کہ اس کا کوئی بینی فیٹ لگا دیں منتلی جو بھی لگا سکتی ہے واپٹا ٹھیک اپنی طرف سے بس یہ کہ آگے بار اس کی زندگی کچھ نہ کچھ نہ بہتر ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ جنہوں نے یہ میرے بھائی کے ساتھ ظلم کی ہے نا ان کی اس خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے اور خاص کر کے اکرم اور اسلامی قبال